لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سطرہ ہجری کے واقعات میں ایک واقعہ حمص پر عیسائیوں کی دوبارہ کوشش کا بھی ذکر آتا ہے یہ معارکہ اس لحاظ سے یاد رکھنے کے قابل ہے کہ اس سے جزیرہ اور آرمینیہ کی فتوحات کا موقع پیدا ہو ایران اور روم کی جتنی بھی مہمیں تھیں ان کے اضباط تو میں پہلے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں لیکن اس وقت تک آرمینیہ پر لشکر کشی کے لیے کوئی خاص سبب نہیں پیدا ہوا تھا اسلامی فتوحات چونکہ روز بروز وسیع ہوتی جاتی تھی اور حکومت اسلام کے حدود برابر بڑھتے جاتے تھے ہمسائیہ سلطنتوں کو خود بخود خوف پیدا ہوا کہ ایک دن ہماری باری بھی آتی ہے چنانچہ جزیرہ والوں نے قیسر کو لکھا کہ نئے سلے سے حمد کیجئے ہم ساتھ دینے کو موجود ہیں چنانچہ قیسر نے ایک فوج کثیر حمس کو روانہ کی ادھر سے جزیرہ والے تیس ہزار کی بھیڑ بھاڑ کے ساتھ شام کی طرف بڑھے حضرت ابو عبیدہ نے بھی ادھر ادھر سے فوجیں جمع کر کے حمس کے باہر صفحیں جمعی ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو تمام حالات سے تلا بھی کیا حضرت عمر نے آٹھ بڑے بڑے شہروں میں فوجی چھاؤنیاں قائم کر رکھی تھی اور ہر جگہ چار چار ہزار گھوڑے فقط اس غرص سے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کوئی اتفاقی یا موقع پیش آ جائے تو فوراں ہر جگہ سے فوجیں یلغار کر کے موقع پر پہنچ جائے حضرت ابو عبیدہ کا خطایا تو ہر طرف قاسد دوڑا دیئے قاقع بن عمر کو جو کوفے میں مقیم تھے لکھا کہ فوراں چار ہزار سوار لے کر حمس پہنچ جائے سحیل بن عدی کو حکم بھیجا کہ جزیرہ پہنچ کے جزیرہ والوں کو حمس کی طرف بڑھنے سے روک دیں عبداللہ بن عدبان کو نصیبین کی طرف روانہ کیا ولید بن عقبہ کو معمور کیا کہ جزیرہ پہنچ کی عرب کے ان قبائل کو تھام رکھیں جو جزیرے میں آباد تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان انتظامات پر بھی قناعت نہ کی بلکہ خود مدینے سے روانہ ہو کر دمشق آئے جزیرہ والوں نے جب سنا کہ خود ان کے ملک میں مسلمانوں کے قدم آ گئے ہیں تو ہم اس کا محاصرہ چھوڑ کر جزیرے کو چل دیئے عرب کے قبائل جو عیسائیوں کی مدد کو آتے تھے وہ بھی پچتائے خفیہ خالد کو پیغام بھیجا کہ تمہاری مردی ہو تو ہم اسی وقت یا این موقع پر عیسائیوں سے الگ ہو جائیں خالد نے کہلا بھیجا کہ افسوس میں دوسرے شخص ابو عبیدہ کے ہاتھ میں ہوں وہ حملہ کرنا پسند نہیں کرتا ورنہ مجھ کو تمہارے ٹھیرنے اور چلے جانے کی مطلق پرواہ نہ ہوتی تاہم اگر تم سچے ہو تو محاصرہ چھوڑ کر کسی طرف نکل جاؤ حضرت خالد ابن ولید تو اللہ نے ان کو ایک شجاعت دی تھی اور جوش بھی تھا اچھا ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ نے جو یہ تفصیلات سنی ہے اس میں ایک بات تو آپ پر یہ بھی واضح ہو گئی ہوگی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہ امور سلطنت میں اتنا آپ کا ویجن تھا اتنے آپ دور رس تھے کہ آپ چار چار ہزار کھوڑے ان مختلف آٹھ بڑی چھاؤنیوں میں یعنی فور کو آپ ایٹ سے ملٹیپلائے کریں تو تھرٹی ٹو تھاؤزن فور تھاؤزن ٹائم سے ایٹ تھرٹی ٹو تھاؤزن گھوڑے ہر وقت تیار رہتے تھے کہ کہیں اتفاقیہ جانا پڑے تو اب ہم اپنے مسلم ممالک کو اگر ہم دیکھیں تو ہم وقت کے بدلتے رت کے ساتھ ترقی کی راہوں پر کتنے گامزن ہیں ہم کتنے تیار ہیں کس کا اندازہ ہمیں ہو جائے گا تو پھر ان کی مثال ہمارے سامنے ہیں کہ وہ کس طرح ہر وقت تیار رہتے تھے اب ہم ہر چیز میں پیچھے ہیں کیونکہ ہم نے تیاری کرنی چھوڑ دی ہے نہ ہم پڑھتے ہیں نہ ہم لکھتے ہیں نہ ہم ریسرچ کرتے ہیں نہ ہم فسیلٹیز پروائیڈ کرتے ہیں نہ ہم اپنی عوام کو ایک سکون دیتے ہیں کہ وہ سوچ سکیں یکسو ہو سکیں ہمارے لیڈر ان کو کھانے پینے سے فرصت نہیں ہے ان کو عیاشی سے فرصت نہیں ہے وہ تعلیم ادارے کب بنائیں گے ریسرچ انسٹیٹوشنز کب بنائیں گے یہ آگے بڑھنے کی تگو دو فیوچر کو سامنے رکھنا یہ تمام چیزیں جو ہیں اس امت کا خاص سا رہی اس کی ایک روشن مثال یہاں موجود ہے بہرحال ادھر فوج نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے تقاضی شروع کیا کہ حملہ کرنے کی اجازت ہو انہوں نے حضرت خالد سے پوچھا خالد نے کہا میری جو رائے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے میں تو نہیں جھوڑنے کا انہوں آپ مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں بہرحال عیسائی ہمیشہ کسرت فوج کے بر پر لڑتے رہے اب کسرت بھی نہیں رہی پھر کس بات کا اندیش آئے اس پر بھی ابو عبیدہ کا دل مطمئن نہ ہوا تمام فوج کو جمع کیا اور نہایت پرزور اور مؤثر تقریر کی کہ مسلمانوں آج جو ثابت قدم رہ گیا وہ اگر زندہ بچا تو ملک کو مال ہاتھ آئے گا اور مارا گیا تو شہادت کی دولت ملے گی میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مرے اور مشرک ہو کر نہ مرے وہ ضرور جنت میں جائے گا فوج پہلے ہی سے حملہ کرنے کے لیے ابو عبیدہ کی تقریر نے اور بھی گرما دیا اور دفعہ تن سب نے ہتیار سمال لیے ابو عبیدہ بلکل فوج کے سنٹر میں جس کو کہتے ہیں نا فوج کا جو قلب ہوتا ہے اس پر اور خالد مہمنا کو اور عباس میسرہ کو لے کر بڑھے قاقا جو کوفے سے چار ہزار فوج کے ساتھ مدد کو آئے تھے ہم اس سے چند میل پر تھے کہ اس واقعے کی خبر سنی فوج چھوڑ کر سو سواروں کے ساتھ ابو عبیدہ سے جاملے مسلمانوں کے حملے کے ساتھ عرب کے قبائل جیسا کہ خالص سے اقرار ہو چکا تھا اب طریقے ساتھ پیچھے ہٹے ان کے ہٹنے سے عیسائیوں کا بازو ٹوٹ گیا اور تھوڑی دیر لڑ کر اس بدحواسی سے بھاگے کہ مرجد دیباج تک ان کے قدم نہ جمیں یہ آخیر مورکہ تھا جس کی ابتداء خود عیسائیوں کی ذرف سے ہوئی اور جس کے بعد ان کو پھر کبھی پیش قدمی کا حوصلہ نہیں ہوا تو اب اس واقعے میں اس بات کا بھی ہمارے سامنے یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ تمام انتظامات کر لیے تو اس کے بعد خود مدینہ سے روانہ ہو کر دمشقائے موسیقی